فاس پولر محمد آمیر نے کرکٹ چھوڑنے کا بقاعدہ طور پر ایک ان آفیشلی بیان دے دیا ہے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے وہ الزامات کیا ہے سب سے پہلے اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں محمد آمیر نے پہلا الزام جو لگایا ہے وہ پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کے اوپر لگایا ہے کہ میں موجودہ منیجمنٹ کے ساتھ کھیل نہیں سکتا کیوں کھیل نہیں سکتا کیونکہ یہ مجھے ذہنی طور پر ٹوچر کر رہے ہیں مجھ پر ذہنی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور میں یہ دباؤ مزید پرداشت نہیں کر سکتا یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں محمد آمیر نے کچھ عرصہ پہلے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے کھیلتا رہوں گا لیکن ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتا جب محمد آمیر نے یہ فیصلہ کیا تو پاکستان کے جو سابق پلیئرز ہیں یا پی سی بی کی منیجمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے کھیلاری ہے جس طرح ہمارے بالنگ کوچ وکار یونس اس کے علاوہ رمیز راجہ اور بہت سارے جو کھیلاری ہیں انہوں نے اس فیصلے پر تنقید کی اور انہوں نے آمیر پر یہ الزام لگایا کہ بھائی آپ ملک کے لئے کیوں نہیں کھیلنا چاہتے آپ آخر لیگز کو ہی کیوں توجہ دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لیگز میں پیسہ بہت ہوتا ہے اور محمد آمیر کہتا ہے کہ بھائی میں ایک فاسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں میں اس طرح کی سلو پانچ دن والی کرکٹ نہیں کھیل سکتا پھر محمد آمیر کو ٹیم کے اندر ہی ان کے کوچز ان کے منیجمنٹ کے لوگ یہ کہتے رہے جو محمد آمیر نے الزام لگایا ہے ویڈیو بیان میں کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ وفادار نہیں ہے آپ ملک کے لئے نہیں کھیلنا چاہتے ظاہر سے بات ہے ایک بندے نے ملک کے لئے اتنا کھیلا ہو اتنی خدمات سر انجام دی ہو پھر آپ کو اس کو تانے دیتے ہیں وہ بلوطنی کے سرٹیفکٹ دیتے ہیں تو بندہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ محمد آمیر نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا اس سے کرکٹ بورڈ کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں کیوں نہیں اپنے ملک کے لئے کھیلنا چاہتا کیونکہ آپ مجھے تو ہر سیریز میں آپ ڈراؤپ کر دیتے ہیں ابھی دورہ نیوزیلینڈ کے لئے آپ نے مجھے ڈراؤپ کر دیا اس سے پہلے دورہ زمبابی کے لئے آپ نے مجھے ڈراؤپ کر دیا جب آپ مجھے کھلانا ہی نہیں چاہتے تو پھر میں کیوں کرکٹ ٹیم میں رہوں میں جا کر کیوں نہ لیگ کھیلوں اور یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے ان کی درست ہے کہ جب آپ کو کھلایا نہیں جا رہا آپ کو بلکل توجہ نہیں دی جا رہی آپ کو لفٹ نہیں دی کرائی جا رہی ہے آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہے آپ فٹ بھی ہے مکمل طور پر تو پھر آپ کو کیوں ڈراؤپ کیا جا رہا ہے پھر آپ کو کرکٹ چھوڑنی پڑے گی اور پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو باقی انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے اس طرح کے مواقعہ ہوتے ہیں بہت ساری لیکس کھیلی جاتی ہے جس میں پیسہ بھی بہت اچھا خاصہ ملتا ہے اور عزت بھی بہت اچھی خاصی بن جاتی ہے پھر محمد عامر نے یہ الزام لگایا کہ پی سی بی نے جب میں ایک وقت میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا آپ کو پتہ یہ انگلینڈ کے اندر جب انہوں نے پیسے شہ سے کھائے اور نوبل کرائی تھی تو ان کو کرکٹ سے باہر کر دیا گیا سزا بھی دی گئی ان کو تو ان دوران جو ہے وہ کہتے کہ میرے ساتھ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا سوائے شاہد افریدی اور نجن سیٹی جو اس وقت پی سی بی کے چیئرمین تھے ان دونوں نے میرا برپور ساتھ دیا اور ان کا آخری وقت تک شکر گزار رہوں گا لیکن اس کے علاوہ پی سی بی کی باقی ملیجمنٹ نے نہ اس وقت ساتھ دیا نہ ابھی ساتھ دے رہے اور ابھی بھی مجھے وہ والا تانہ دیتے ہیں اور میں اس جو قرب سے گزر چکا ہوں تو محمد عامر سے میرے ایک دو سوال ہے کہ بھائی دوزر دس سے لے کے دوزر پندرہ تک اگر آپ تورچر رہے تو اس دوران آپ نے پورے پاکستان کو تورچر کر رکھا تھا جس طرح کی عرقت آپ نے کی تھی اگر میں ہوتا پی سی بی کا چیئرمین تو آپ کو کبھی بھی نہ کھیلنے دیتا کم از کم پاکستان میں آپ کو کبھی بلہ نہ پکڑنے دیتا تو خیر وہ تو پی سی بی کا آپ شکریہ ادا کرے پاکستانی قوم کا آپ شکریہ ادا کرے جس نے آپ کو موقع دیا اور آپ کو معاف کے آپ کو کھیلنے دیا باقی میں اس فیصلے سے بلکل اختلاف نہیں رکھتا کیونکہ محمد عامر کی اپنی مرضی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں وہ ونڈے کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں وہ ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے ہیں ان کو حبل وطنی کا سرٹیفیکٹ دینا یہ ربیز راجہ وقع یونس پی سی بی آپ کا ہمارا یہ حکومت پاکستان کا کسی کا کام نہیں ہے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہے اس کے علاوہ پی سی بی کا محمد عامر کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جناب محمد عامر نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ چھوڑتا ہے کرکٹ چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑنا چاہتا وہ نہ چھوڑے ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے محمد عامر جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے باقی محمد عامر نے ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ میں پاکستان جب آؤں گا تو اپنی فیملی کے ساتھ ملوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ ملوں گا اپنے سینئر کے ساتھ مشورہ کروں گا اور اس کے بعد آفیشلی طور پر پریس کانفرنس کر کے میں کرکٹ چھوڑوں گا اور کرکٹ چھوڑنے کی مزید وجوہات بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن کرکٹ چھوڑنے سے مراد وہ اوورال کرکٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں انہوں نے صرف اور صرف انٹرنیشنل کرکٹ جو پاکستان کے ٹیم کے لئے کھیلتے تھے پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کھیلیں گے باقی لیگز وغیرہ کھیلیں گے اب محمد عامر کب آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات